جب ایگنیز بارہ ساری کی ہوئی تب کچھ خاص ہوا اس سے ایگنیز کی پوری جندگی بدل گئی اب وہ سادھاں نہیں رہ سکتی تھی ایگنیز کی بھیٹ ایک پادری سے ہوئی جو بھارت میں کام کرتے تھے اس پادری نے ایگنیز کو بھارت کے بارے میں بتایا اس نے ایگنیز کو اپنے مسلی کام کے بارے میں بھی بتایا پادری نے کہا کہ ہر ایک کو اپنے دل کی آواز سن کر ہی اپنا راستہ چننا چاہیے میں بھی کیوں نہ اپنا راستہ جھوڑوں ایگنیز نے سوچا مجھے پتا نہیں میرے بھائی کیا ہوگی کیا میں بھی ایک دن مسلی بنوں گی ایگنیز نے پادری سے رمبی چلچا پادری نے کہا تم انتجار کو صحیح وقت پر بھگوان ہی بتائیں گے تمہیں کیا کرنا ایگنیز نے چھ سار انتجار کیا وہ پادری دوبارہ پھر اپنے دیس پاپس آئے مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے پتا ہے ایگنیز نے اسے کہا میں بھی مسلی بنوں گی سائد بھارت میں آرلینڈ میں سسٹرس آب آور لیڈی آف لاریٹو کے ساتھ مدر ٹیلزا کا ایک چتر ہے پادری نے اسے آرلینڈ کے ایک دھامک سمودھائے کے بارے میں بتایا سسٹرس آب آور لیڈی آف لاریٹو یہ سنستہ بھارت میں بھی مسلی کام کرتی تھی اس کے بعد ایگنیز اپنا گھر چھوڑ کر آئیر لینڈ گئی وہاں پر اسے انیہ ننز کے ساتھ سالور پرہائی کی اس کے بعد انہیں بھارت میں ان کے نئے گھر بھیجا گیا مہلائوں مہلائیں نن بننے کے بعد اکثر اپنا نام بدل دیتی ہے بیجی سنت کو پسند کرتی ہے اس کا ہی نام رکھ لیتی ہے ایگنیز نے اپنا نام بدل کر ٹیلیسہ رکھا سور میں سسٹر ٹیلیسہ نے کرکتے کے ایک ہائی سکول میں پرہایا اسے پرہانا بہت پسند تھا اور اس نے بہت اچھا کام بھی کیا کچھ ہی سالوں میں مہلوس اسکول کی پرنس پر بن گئے بھارت میں مدر ٹیلیسہ وہ ایک اناد بچے کو پکڑے ہوئے ہیں یہ ایک چطر ہے مدر ٹیلیسہ کو اکثر جگی جھوپیوں کا سنت بھلایا جاتا تھا ایک رات بھارت میں سسٹر ٹیلیسہ ٹرین میں سفر کر رہی تھی تب ہی انہیں کچھ تصویر دکھائی دی رہی انہیں بھی ایک چطر اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دی وہ اپنے آس پاس کی چیزیں اور لوگوں کو نہیں دیکھ رہی تھی سسٹر ٹیلیسہ اپنے دل اور دماغ سے کرکتے میں رہنے والے گریب لوگوں کو دیکھ رہی تھی ان گریب لوگوں کے سیدھی بہت دینی تھی ان میں سے بہت سے بیمار تھی ان کی پاس نہ پیسے تھے نہ گھر اور نہ ہی بھوچن سب سے خراب بات تھی ان سے کوئی پریم کرنے والا نہیں تھا یہ بھروان کی لوگ ہیں انہیں میری سیوہ کی ضرورت ہیں سسٹر ٹیلیسہ نے خود سے کہا انیس سو اعتارس میں سسٹر ٹیلیسہ نے کرکتے کی باقی نرس کو چھوڑ دیا وہ ایک دوسرے سہر میں گئی اور وہاں انہیں سوا سے سیوہ کے بارے میں سیکھا انہیں پتا تھا کہ گریبوں کی مدد کرنے کے لیے انہیں نئی کسرتاؤں کی ضرورت پر لی پھر کرسماس کے سمیہ سسٹر ٹیلیسہ کرکتے باپس ہیں اب وہاں ان کا کوئی گھر نہیں تھا ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے وہ بھرکر اکیلی تھی پر انہیں کیا کرنا ہے یا انہیں پتا تھا سسٹر ٹیلیسہ ایک بیمار بچے کو سالت ودان دیتے ہوئے دکھائی گئی ہیں ایک چطر میں سسٹر ٹیلیسہ کو ایسے پانچ بچے میں جو سرکوں پر ویہتے تھے کوئی بھی ان بچوں کو نہیں چاہتا تھا پھر سسٹر ٹیلیسہ ان بچوں کو پارک میں لے گئے اور وہ انہیں پہنہ سکھا لے گئے کرسمس والے دن تک سسٹر ٹیلیسہ کے پاس ایسے پچیس بچے ہو گئے تھے نئے سال والے دن ان بچوں کی سنکھیں اکتاریس ہو گئی تھی اب سسٹر ٹیلیسہ کے لیے نہیں تھے ان بچوں کی دیکھوار کرنے والا انہیں پیار کرنے والا بھی تو کوئی تو تھا سسٹر ٹیلیسہ ان گریب بچوں لوگوں جیسی ہی رہتی اب گریب لوگ سسٹر ٹیلیسہ کو اپنے گریب محسوس کرتے اور سسٹر ٹیلیسہ ہوں نے وہ اب ایک چھوٹے کمرے میں رہتی تھی ایک بھارتی آدمی نے انہیں وہ کمرہ دیا سسٹر ٹیلیسہ کو لگا کہ باقی لوگ سائد اس حالت میں وہنا نہیں چاہے تو ان کی سوچ گلت نہیں کی ایک دن ایک یوبا بھارتی مہرہ سسٹر ٹیلیسہ سے مرنے آئی سسٹر ٹیلیسہ نے اسے ہائی سکولیں بہایا تھا میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے اس یوبا مہرہ نے کہا جلدین اور یوبا مہرہوں نے بھی پیسہ ہی کیا بے کبھی کبھی میں سبھی کبھی سسٹر ٹیلیسہ کی پورچھات رہی تھی اب بے مہرہ نئی نئنس تھی اور سسٹر ٹیلیسہ اب مدر ٹیلیسہ بننے ہوئی مسینری آف چیلیسہ کی نئنس ہمیسہ نیری کنارے والی سفید ساوی بہن دی تھی مہرہ کی سیوہ کرنے کا پاریا ہر ایک نن ایک سادہ ساوی پہلتی تھی یہ ساوی بہت سستی تھی اور انہیں گئی بھارتی مہرہیں بھی پہلتی تھی پر جن لوگوں کی یہ ننس سیوہ کرتی تھی انہیں یہ ساویاں بہت سندر رکھتی تھی جگی جھوپریوں میں پریان ایک دن مدر ٹیلیسہ کلکتے کی جھوپر پٹی میں گھوم گئی تھی تب ہی انہیں کچھر کے دھیر میں ایک مہرہ پری ہوئی وہ مہرہ مر گئی تھی اس کی حالت بہت خراب تھی مدر ٹیلیسہ نے اس مہرہ کو اٹھا وہ سے اسپیال لے گئی کیونکہ وہ مرنے کی حالت تھی اسی لیے اسپیال باہر نے اسے داخل نہیں کیا شیر پر مدر ٹیلیسہ نے کہا کہ جب تک وہ اس بیمار مہرہ کو داخل نہیں کریں تب تک وہ وہاں سے نہیں جائیں انت میں مدر ٹیلیسہ کی جیت ہوئی اس گٹنا کے بعد سہر کے افسروں نے مدر ٹیلیسہ کو ایک امارت دیتی جسے وہ بہت سکت بیمار لوگوں کے لیے مریچوں کے لیے اپیوک کر سکتی تھی مدر ٹیلیسہ نے اس کا نام نیرمل ہردر جس کا آلتہ نیک دل رکھا آج مدر ٹیلیسہ کا مصرمی کام پوری دنیا میں چاہلے اس چطر میں مدر ٹیلیسہ پوری بیوت ریمنان میں ایک بھوکے بچے کو کھانا کھلا رہی نیرمل ہردر میں مدر ٹیلیسہ اور ان کی ننس لوگوں کی سیوہ کرتی تھی ان میں سے کئی لوگ سکت بیمار تھے انہیں ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں تھی کئی لوگ بعد میں مر بھی جاتے تھے پر ویک صاحب ستری جگہ پر اپنے پرانت آتی تھی مرتے صور ان کے آس پاس ان سے پریم کرنے والے لوگ ہوتے تھے کچھ ان میں سے ٹھیک بھی ہو جاتے تھے پھر بہت سے لوگ مدر ٹیلیسہ کو ان کے پر اپکاری کام کے دھن دینے تھے بھارت سرکار نے بھی مدر ٹیلیسہ کی کافی مدد کی مدر ٹیلیسہ ان پیسوں سے گریبوں کے لیے جہوی چیزیں خریدتی تھی مدر ٹیلیسہ نے کئی سکور اور اسپطال سورگ کی انہوں نے کئی بھوجھنا رہے کھوڑے جہاں بھوکے گریب لوگ پھوچن کھا سکتے تھے انہوں نے کئی دوہ کھانے سورگ کی جہاں گریب لوگوں کی نصر دوہ مل سکتے تھے انہوں نے بے گھر بچوں کے لیے انہاتھارے کھوئے بعد ان میں سے کئی بچوں کو گودھرینے کے لیے اچھی پیوار بھی ہو جائے انہیسہ چوہ سٹھ میں پوپ پال سکس بھارت کی یادترہ پر آئے کچھ امریکیوں نے انہیں بھارتیں استعمال کرنے کے لیے ایک نئی اور مہنگی موٹر کار بھیٹ گئے بہت چھوڑ نے اس پہلے پوپ کو گاری مدر ٹیلیسہ کو بھیٹ کر گئے مدر ٹیلیسہ نے اس مہنگی گاری میں کبھی سواری نہیں کی انہوں نے وہ گاری بیش دی ان پیسہ سے انہوں نے کوئر کے بھوگیوں کے لیے ایک گاؤں بسایا پوپ پال نے مدر ٹیلیسہ کو میڈونہ کی ایک موٹی بھیٹ کی انہوں نے مدر ٹیلیسہ کو پوپ چون ٹوئنٹی تھرڈ سانتی پوسکا کوئر ایک بھوگ ہے جو سریعے کے ترچہ اور تندوں نر پر آکما کرتا ہے اگر کوئر کا چلتی راج نہیں ہو تو اسے سریعے میں گاٹھے بن جاتی ہیں اور چہرے ہاتھ اور پیروں کی سمیدنا خط ہو جاتی اسے سریعے کے انگ بکرت ہو جاتی ہیں دنیا میں دس ساکھ سے زیادہ لوگوں کے بھوگ سے پیرت ہیں ان میں سے زیادہ لوگ گرم دیسوں میں رہتے ہیں یہاں ایک چطر ہے جسے مدر ٹیلیسہ کا صورت کرتے ہیں پریس ٹین ویگن اور ان کی پتنی بار اور پوپ چون پار تھرڈ دکھائے گئے ہیں سمائے گوجرنے کے ساتھ بہت سے آدمی اور مرنے آئے مدر ٹیلیسہ کے ساتھ کام کرنے آئے کچھ ہی بخصوں میں مثل نیز اور چیارٹی کا کام بھارت کے کونے کونے میں پھیلنا ان میں سے کچھ لوگ اٹری انگلینڈ تنجانیا ایل سلوڑو امریکی سیوہ کرنے چلے گئے بے لوگ بھی گئے انہیں وہاں سیوہ کے لئے بہت سے قریب لوگ ملے مدر ٹیلیسہ بائیں یہاں دکھائیں گئے ہیں ان کے ساتھ کار کرتا ہے سب سے گریب لوگوں کے ساتھ بھار سمیت تیس اندیسوں میں کام کرتی ہیں مدر ٹیلیسہ ان کے کار کرتا بیس رہتے ہیں وہ صبح جردی اٹھتے ہیں نہانے دھونے کے بعد پھر چرچ میں پراتھنا کرتے ہیں پھر بھی اپنے کام پر نکرتے ہیں کچھ سکور میں کام کرتے ہیں کچھ کچھ میں کچھ ان جگہوں پر کام کرتے ہیں جہاں گریب لوگ آتے ہیں کچھ بیمار مریشوں کے گھروں پر جاتے ہیں کچھ ان لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں جہاں بہرے لوگوں رہتے ہیں اور جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا یہاں مدر ٹیلیسہ کہتی ہیں ایک دوسرے سے اسی پرکار پرین کرو جیسے بھرواہ تم سے پرین کرتے ہیں مدر ٹیلیسہ مانتی ہے کہ گریب لوگوں کو بہت ایک چیزوں سے جادہ بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے گریبوں کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کوئی ایسا انسان جو انہیں پیار کرے انگلینڈ کے پرینس چارلز یہاں چتر میں بائیں دکھائے گئے مدر ٹیلیسہ کے ایک اناتھال ہے ہم کیا کرتے ہیں اس سے اس کا اتنا فرق نہیں پڑتا مدر ٹیلیسہ کہتے ہیں پر جو کچھ ہم کرتے ہیں اسے کتنے پریم سے کرتے ہیں وہ جادہ مہات پر اسے مدر ٹیلیسہ ان کے کاری کرتا لوگوں کی پاس پریم سے کھانا اور دوائیں لے کر جاتے ہیں جو کی جو پریوں میں رہنے والے قریب رہوں کے لیے بے پریوں کے سامان ہوتے ہیں پروفیسٹ جان سنتیز اوپر دکھائے گئے ہیں یہاں پر مدر ٹیلیسہ کو آسرو ناروی میں ایک سامانوں میں سانتی کے لیے نوبرپوس کا اپردان کرتے ہیں سویڈن کے کینگ او رام فیفت جو اس چتر میں لکھائے گئے ہیں مدر ٹیلیسہ کو بدھائے دیتے ہیں جب مدر ٹیلیسہ اکساسی جان کینیت گیلویت سیمین تو سبھی لوگ مسکر آئے دائیں گیلویت چھے فٹ سے زیادہ اوچے تھے اور مدر ٹیلیسہ نے یہ دکھا دیا کہ دنیا بدلنے کے لیے اونچے ہونا ضروری نہیں تھا سمودر میں ایک بون دنیا بھر میں لوگ مدر ٹیلیسہ کی کام قادر کر دیتے ہیں انہیں اپنے پروفکاری کام کرے کئی پروسکار میں بھاوت انگرینڈ اٹری اور امریکہ میں چینک تراشتہ سنگھ نے مدر ٹیلیسہ کی اوپر میڈل بنائے انہی سو انیاسی میں مدر ٹیلیسہ کو سانتی کا نوبر پروسکار پران کیا گیا نوبر پروسکار کے دن سے مدر ٹیلیسہ نے انیکوں گریبوں کی مدد کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سے ان کے سمان سماروں میں جانا سماؤ نہیں ہوگا کیونکہ سماروں میں بہت سمائے بیعت ہوتا ہے ان کے کام میں بھگن پڑتا ہے مدر ٹیلیسہ گریبوں کی مدد کی جن دیکھتے ہیں پر وہ اپنے کام سے کبھی دکھی نہیں ان کا بسواس ہے جن گریب لوگوں کی وہ سیوہ کرتے ہیں انہوں سب ہم بھگوان باس کرتے ہیں اس کا لوگوں کی دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں انہیں رکھتا ہے گریبوں کی سیوہ ہی بھگوان کی سچی سیوہ ہے گریب لوگ مہان ہوتے ہیں مدر ٹیلیسہ کہتے ہیں ایک بار انہوں نے ایک گریب پروار کو کچھ چاور دے اس پروار کی میرانے آدھے چاور اپنے پرویسی کو دے دی بیوی بھوکے ہیں اس نے کہا چاہے وہ فلیپینس میں پوریو لوگیوں سے مل رہی ہوں یا پھر جاپان میں یونیورسٹی کے چھاتوں سے سبھی جگہ مدر ٹیلیسہ کا بہت پریم سے سوگت کیا جاتا ہے اگر کسی کے کلیج میں آگ ہو وہ کچھ اچھا کرنے کی رہ رکھو تو وہ اسے جہور حاصل کر سکتا ہے مدر ٹیلیسہ اس بات کی جیتی جاپ کی مثال ہے ایک رمے عرصے کی سیوہ میں مدر ٹیلیسہ نے ہجاروں گریبوں کی مدد کی لوگ پوچھتے ہیں کچھ گریب لوگوں کی مدد سے کیا حالی کیا پھائدہ ہوگی یا تو سمجھ میں بون جیسا ہے ابھی بھی دنیا میں راکھوں گریب لوگ پچے ہیں پہنس سال پہلے فرانسیس ڈے سلیز نے لکھا تھا پور سہر کو بدلنے کے صرف ایک کرمیٹ مہرہ کی جنگو تھا تو ساید بو مدر ٹیلسہ کے بارد میں رکھا ہی دیں تکیو بہر مچ پوچھتے ہیں پہنس سال پہلے